سابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان نے سائفر ڈراما بے نکاب کر دیا آزم خان کا کہنا ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا چھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا اور تحریک ادم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ بھی دیا چیئرمن پی ٹی آئی نے صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے سائفر ڈراما رچایا تفصیلات بتائیں گے اسلامباد سے خالد محمود پی ٹی آئی چیئرمن کی مشکلات مزید بڑھ گئیں سابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان نے سائفر ڈراما بے نکاب کر دیا آزم خان نے منظر عام آنے کے بعد تیل کا خیز انکشافات کر دیئے انہوں نے ایک سو چونسوٹ کے تحت مجلسٹیٹ کے سامنے اطرافی بیان رکارڈ کرایا ذرائع کے مطابق آزم خان کا کہنا ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا تحریکی ادم اتماع سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا سابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکرٹری کا کہنا ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیاں بدل دوں گا سائفر کو ملکی سلامتی اداروں اور امریکہ کی ملی بھگت کا جان بوجھ کر غلط رنگ دیا گیا آزم خان کے مطابق چیئرمن تحریک انصاف نے سائفر ڈراما کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر ان سے نو مارچ کو لے لیا مگر سائفر واپس مانگنے پر انہوں نے اس کے گم ہونے کا کہہ دیا انہوں نے مزید کہا آٹھ مارچ دو ہزار بائیس کو سیکرٹی خارجہ نے سائفر کے بارے میں بتایا مگر چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر کو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا منع کرنے کے باوجود ایک سیکرٹ مراصلے کو عوام میں ذاتی مفاد کے لیے لہرائیا آزم خان کا کہنا ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھ لیا جو قانون کی خلاف ورزی تھی خالد محمود ایکسپریس نیوز اسلام آباد